ایک سو چار سال کی لمبی عمر کے بعد آج دیش کے پہلے میسٹر انورس نے آخری سانس لی منوہر ایچ کی عمر تو لمبی رہی لیکن ان کا قد بہت چھوٹا تھا وہ صرف چار فٹ گیارہ انچ لمبے تھے لیکن انہوں نے اس زمانے میں وہ بڑا کارنامہ کر دکھایا جس کے بارے میں لوگوں نے سوچا تک نہیں تھا کامیابی کی یہ تصویر تو پرانی ہے لیکن یہ ایک ایسے کارنامے کی تصویر ہے جسے کبھی بھولایا نہیں جا سکے گا یہ تصویر دیش کے پہلے میسٹر یونیورس منوہر ایچ کی ہے انیس سو باون میں جب منوہر میسٹر یونیورس بنے تھے تب پورے بنگال میں ان کے نام کا ڈنگ کا بج گیا تھا لیکن آج دوپہر میں ان کے ندھن کے خبر بے حد چکچاپ سے آئی ایک سو چار سال کے منوہر ایچ نے پچھلے قریب پندرہ دنوں سے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا وہ صرف ترل بھویجن ہی لے رہے تھے دوپہر قریب چار بجے بھگواتی میں اپنے نواز پر انہوں نے انتیم سانس لے دیش کے پہلے میسٹر یونیورس منوہر ایچ کے پریوار میں دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں ان کا ایک بیٹا اپنے پتہ کے یواؤں کو سوست اور مضبوط بنانے کے سپنے کو پورا کرنے کے لیے یہ جم اور فٹنیس سینٹر چلاتا ہے منوہر کے بیٹے خوکن ایچ کا کہنا ہے کہ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ کبھی بھی ایکسرسائز مت چھوڑو ان کا سوست رہنے کا سب سے سرال منطر تھا سوست وردک بھوجن اور ایکسرسائز کرنا منوہر ایچ کا یہ جم اب ان کے بینا ویران نظر آ رہا ہے بانگلہ دیش کے کومیلا زلے میں پیدا ہوئے منوہر نے مارچ میں ہی اپنی زندگی کے 104 برس پورے کیے تھے ان کا قد محض 4 فٹ 11 انچ تھا اس لیے انہیں پاکٹ ہرکیولیس کے نام سے بھی جانا جاتا تھا منوہر ایچ انیس سو باون میں نیشنل ایمیچور باڈی بیلڈنگ ایسسوشیشن یونیورس چیمپینشپ جیت کر میسٹر یونیورس بنے تھے دلچسپ بات یہ ہے کہ منوہر کو باڈی بیلڈنگ کے لیے ایک انگریز افسر ریپیو مارٹن نے پروسہید گیا تھا لیکن غلام بھارت میں انگریزوں کے خلاب جب آندولن چلے تو اس میں منوہر ایچ نے بھی جم کر حصہ لیا اور وہ کئی بار جیل بھی گئے تھے موسیقی